پرنام دوستو میں یوگ اچھا ڈاکٹر گپال برما آپ کی سیور میں اپنے ایک نئی یوگ کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے کمبک ہمارے یوگ گروہ سری آرکی سنہ جی اس کا ایک بہترین ڈیموشیسن دینے جا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جردہ تھا لوگ سگر اور بلٹ پیسر کے مریض ہیں وہ اس کا علاج کراتے کراتے تھک گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی انہیں پرمنٹ لاپ نہیں ملا ہے ہم اس یوگ کے مادیم سے آپ کو ایک ایسی بیدی بتانا جا رہے ہیں جس کا اپیوک کر جس کا پریوک کر آپ اپنے جیون سے ان دونوں بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتوا ہو تو امید ہے کہ آپ اسے سبسکرائب لائک اور شیئر عوض کریں گے میں آپ کو لے چلتا ہوں اسے آکی سنہ جی نمستے میری روگی جن آپ سبھی کا آج شواگت ہے آج کی صبح پرنیم آبھا بیلا میں میں آپ لوگ کے ساتھ آرکے سنہ آپ کو سادہ رامانتید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آئیے اور آج میرے ساتھ کنبھک کریں یا کنبھک پرنیام واقعی آپ کو سوگر کے روک سے مکت کرے گا بلڈ پیشر کے روک سے مکت کرے گا آپ گھنٹوں لائن لگاتے ہیں ہسپیٹل میں جا کر کے ڈاکٹر صاحب کو فی دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر سے ایک بیماری کی تو نیجات جرور پاتے ہیں دوا کھا کر کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی انے بیماریوں کو لیتے آتے ہیں کیونکہ ایلو پیٹ ہمیں ایسا ایفیکٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے کوج کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتا ہے کوج ہے آپ کی چنتہ پریشانی اور اس کا سیدھا سیدھا سممند آپ کے سوسند پرکریہ سے ہے اگر آپ کی چنتہ اور دربھاؤنائیں یا کمپٹیشن کٹ تھوٹ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کی سوسند پرکریہ بادیت ہوتی ہے یا یوں کہیں کہ اگر سوسند پرکریہ کو ہم ٹھیک کر لیں تو یہ ساری چنتہیں اور یہ ساری بادھائیں آپ اس پر لیزاد پال لیں گے سو آئیے ہم لوگ ریورس کیس سے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے بیچاروں سے تو اپنے سوسند پرکریہ کو بہت برباد کر چکے آج اس کو ریورس کرتے ہیں سوسند پرکریہ کو ٹھیک کر کے اپنے بیچاروں کو سنتولیت کرتے ہیں اور یہ بیچار جیسے ہی سنتولیت ہوں گے ہمارا دیماغ جیسے ہی سنتولیت ہوگا ہمارے سریج کی جتنے بھی ٹیسوز ہیں جتنے بھی سیلز ہیں ان کو بھرپور بھوجن ملے گا ان کا بھوجن آکسیجن ہے تو وہ سپریم ہی نشجت روپ سے اپنا نیامیت کام کریں گے اور آپ کو پہت سی انے بیماریوں سے نیجاب دلائیں گے یہ تو صرف دو چیز کی بار تیبولر ہیبیٹ ڈال دیں عادت ڈال دیں اسے نیامیت کریں تو آپ انے بہت سے بیماریوں سے بچ جائیں گے اور ان ڈاکٹروں کے چکر سے آپ نیجاب پا جائیں گے ہسپیٹل میں لائن لگانے سے نیجاب پائیں گے صرف صرف دس منٹ میں آپ سے مانگ رہا آئیے میرے ساتھ یہ کمبھک پرنیام کیجئے اور اپنے آپ کو اس سورنی جیون کو بھرپور آنند کے ساتھ اٹھانے کا مجا لیجئے سو چلیے شروع کرتے ہیں کمبھک دو پرکار کیوں ہوں گے ایک ہو گا با ہی کمبھک اور ایک ہو گا کمبھک میں کیول سوانس کو روک 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 نی کی پرک لیا ہے سوانس کو روک آجاتا ہے اندر لے کر کے روک تے ہیں یا باہر چھوڑ کر کر روک تے ہیں اندر لے کر کے جب روک تے ہیں تو ہمارا oxygen inhalation ہے اس میں دیرے دیرے کر پورے شریر میں پورے cells اس میں ہمارا oxygen کا پر بھرپور کنجیوم کرتے ہیں ہمارے cells oxygen کو سوست ہوتے ہیں healthy ہوتے ہیں اور انہی سیلوں پر یہ میرا سریر بنا ہوا ہے وہ سیل جب سوست ہوتے ہیں تو ہمارا جیوان بھی سوست ہوتا ہے اور جب بائک کمبک کرتے ہیں جب سوانس کو باہر اور جیسے ہی سوست پر کنجیوم کرتے ہیں تو سب کے سب اس بلڈ کے دوارہ کیڈنی سے ہو کر باہر نکل جاتا ہے تو سارے toxin وں سے ہم دور ہوتے ہیں ہم اپنے انگوں کو پشت کرتے ہیں رسک کرتے ہیں سو چلیے شروع کرتے ہیں سو سب سے پہلہ اس میں ضروری جو چیز ہے ایک آسن پر بیٹھ جائیں آپ جو ہی سہج آسن ہو جو آپ جس پر آپ کمفرٹیبول ہو اس پر بیٹھ ہیں لیکن میں پریفر کروں گا آپ کو سدھ آسن کے لئے سدھ آسن کے لئے بایا پیر کو موڑ کر کے تیسٹکل اور انس کے بیچ میں لگا دیں اور ہیل پر دباؤ محسوس کریں جرسے لگ رہا ہو کہ آپ ہیل پر بیٹھ ہوئے ہیں دائینہ پیر کو موڑ کر کے اس کے اس ہڈی کے ٹکڑے کو یہاں کے اوپر رکھے اور دونوں پنیوں کو دونوں جان کے بیچ میں لگ رہے اور اپنا سپائنل کو سیدھا کر گردن سیدھی ہو چہرے پر تناؤ نہ ہو موسکران ہو اور ایک مدرہ لگا لیں بیسک وہ گیان کی مدرہ ہو اب اس میں ہم لوگ پہلے کریں گے انتہ پنبھک جس میں سوانس کو اندر لیں گے روک لیں گے سو اس میں تین فیج میں کریں گے پہلے فیج میں جو شروع کرنے جا رہا ہوں وہ تیس کی گنتی تک روکوں گا پھر سوانس کو نیمیت کروں گا اور سوانس کو نیمیت کر کے لے دنے کے بعد پھر دوبارہ جو میں سوانس اندر بھروں گا وہ چالیس سیکنڈ روکوں گا اور پھر تیسری بار پچاس سیکنڈ روکوں گا یہ تین کی پرکریہ میں انتخ کمبک ہوگا اسی طرح سے تین کے پرکریہ میں باہر کمبک ہوگا اس میں بیس بار کی گنتی تک سوانس باہر چھوڑ کر روکا جائے گا پھر سیکنڈ راؤن میں تیس کی گنتی تک چھوڑ کر روکیں گے اور پھر تھرڈ راؤن میں جب سوانس چھوڑیں گے تو چالیس کی گنتی تک چھوڑیں گے آپ اس کو دھیرے دھیرے بڑھاتے جائیں گے سوانس اندر لے کر روکنے کی سمیہ کو بڑھائیں گے اور سوانس باہر چھوڑ کر سمیہ کو کو پرابط کر لیں گے آپ یوگ کی پراکاشتہ پر پہنچ سکتے ہیں اور یہی بیدھی ہے جہاں سے آپ اسٹانگ یوگ کے ساتھویں دور میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جا کر کے آپ کو صدیوں کی اگرش ہو جاتے ہیں سو آئیئے اب زیادہ وقت نمبر بات کریں کیونکہ پھر اس پر اور دیٹیل میں چرچہ کی جائے آج پرائیمری کلاس میں آج پراتمی کلاس میں انتہ کمبھک سے شروع کرتے ہیں سدھاسن پر بیٹھ گئے گیان مدرہ لگا لی اسپائنل کو سیدھا رکھا گردن کو سیدھی رکھی اور چہرے پر مسکان کے ساتھ شروع کرتے ہیں پہلے ہم نارمل سوانس لیں نارمل سوانس لے کر اپنے سریر کو دیوست کریں گے پھر ایک گہری سانس لے کر اندر روک لیں اور تینوں بند ایک ساتھ لگا لیں گے مول بند پڑیان بند اور جالندر بند جس تیکی اس میں فائدہ آدھک ملے اگر آپ تینوں بند نہیں لگا سکتے ہیں تینوں بند کی جانکاری نہیں ہے تو آپ سٹریٹ بیٹھ کر کے ہی کیول آپ بھگ کریں گے سو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کیا جائے جیسا میں نے کہا نارمل پہلے سوانس لے نارمل سوانس کا مطلب سوانس لے رہے ہیں تو پیٹ باہر جائے اور سوانس چھوڑ رہے ہیں تو پیٹ اندر جائے دیکھئے نارمل سوانس لیا اور ایک گہری سوانس کے ساتھ اندر روک لیا ام مول بند نیچے جس میں اینس کو اندر کی اور کھیچ نا ہے پھر اڈیان بند پیٹ کو اندر دبانا ہے اور پھر جال اندر بند کھڑی کو کنٹ سے لگا لینا ہے اور اس کی گنتی تک روک نا ہے اور پھر گہری سوانس نارمل لینا سوانس لینا پیٹ باہر جائے سوانس چھونے پیٹ اگر جائے ہم سے کم پانچ بار بیدنگ نارمل لینا شریر کو ریلاکش کریں لیکن سپائنل کورڈ سیدھی رہے گردن سیدھی رہے اور چھہرے پر سوحاوی مسکان بنی رہے اب ہم لوگ سیکنڈ راؤن لیں جس میں چالیس کی گنتی تک سوانس لینے کے بعد روکیں گے اور پھر چالیس کی گنتی کے بعد سوانس کو نارمل چھوڑ دیں گے پھر گہری سوانس لیں چلیے سیکنڈ راؤن سٹارٹ کریں مول بن بیان بن جالت بھر بھر موسیقی بن جیل اندر بن کھولے اوڈیا بن بن کھولے مول بن کھولے اور خوب گہری گہری نارمل سانس لیں اب تیسرا راؤنڈ انتہ کن بھگ کا تیسرا راؤنڈ جس میں پچاس کی گنتی تک روکیں گے اور چلیے ایک لمبی گہری سانس اندر لیے موڑ بن اڈیان بن جال اندر بن جال اندر بن کھولے اڈیان بن کھولے موڑ بن کھولے پچاس کی گنتی تک استھر سانتھ ہلکی مسکان کے ساتھ اور پھر گہری سانس نارمل لیں دوستوں میرے یوگی جن یہ ہوا انتہ کن بھگ اب باہر کن بھگ کریں گے جس میں سانس نارمل لیتے ہوئے باہر کی اوڑ پوری کی پوری سانس چھوڑ دیں گے اور بیس کی گنتی تک اسی استھتی میں تینوں بندھ لگاتے ہوئے روک لیں گے اس کے سیکنڈ راؤن میں پھر اسی طرح سے نارمل سانس لیتے ہوئے گہری سانس لے کر کے اور پھر سانس کو باہر چھوڑیں گے اور سانس کو روک لیں گے تیس کی گنتی تک پھر تیسرے راؤن میں پھر وہی نارمل سانس لیتے ہوئے ایک گہری لمبی سانس لیں گے اور اسے پوری کی پوری باہر چھوڑ دیں گے اور پھر چالس کی گنتی تک تینوں بندھ لگا کر کے روکے رہیں گے یہی ہے باہ کنبھک یہ آپ کا کارمن ڈائیک سائٹ سے بلڈ پیل فائی کرتا ہے اسے وشے کریں اور ان تین کے سیٹ میں تین انتہ کنبھک تین باہ کنبھک اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نشچت جانیے جیادہ دن نہیں ماتر چودہ پندرہ دن میں ہی آپ کی ڈی پی ری بھرس ہونے لے گا آپ کا ڈائیویٹک ری بھرس ہونے لے گا and be careful آپ جب اسے کرتے ہیں تو ڈائیویٹک پیسنٹ اپنے ڈائیویٹک پیرامیٹر کو ہمیسا ناپتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایلو پیس کا دوا بھی کھا رہے ہوں اور یہ یوگ بھی کر رہے ہوں تو ھائی ڈائیویٹک لوگ کی اور چلا جائے اور آپ کو پتا بھی نہ لگے نشچت جانیے آپ اسے اگر کریں گے نیمیت روپ سے کریں گے تو آپ کا ڈیٹک دھی لوگاں ڈائیویٹک دھی لوگاں ڈائیویٹک دھی لوگاں تو چلیے اب بھائے پنبک شروع کرتے ہیں تو نارمل سانس لیں نارمل سانس لینے کے بعد ھائی گہری سانس لیں گھری سوانس لے کر کے پورا کا پورا سوانس باہر چھوڑیں اور تینوں بند لگا کر اسے روک لیں بیس کی گنتی پوری ہو جائے پہلے جال اندر بند کھولیں پھر مول بند کھولیں اور گھری لمبی سہج سوانس لیں سوانس لیں پیٹ باہر جائے سوانس چھوڑیں پیٹ اندر جائے گھری لمبی سوانس لینا ہے چہرے پر ایک سہج مسکان ہو اب جو ہے سیکنڈ راؤن کریں گے اس میں سوانس جب باہر چھوڑیں گے تو تیس کی گنتی تک روکیں گے تینوں بند لگا کر کے اور پھر وہی پرکریہ کریں گے سہج سوانس گھری لمبی اندر لیں گے اور پھر تھرڈ راؤن کریں گے چلیے سیکنڈ راؤن ایک گھری لمبی سوانس اندر اور اسے پوری کی پوری طرح جور لگا کر باہر چھوڑ دیں تینوں بند لگاویں پہلے مول اڈیاں تب جال اندر اور اسے تیس کی گنتی تک روک لیں بند کھولیں اور پھر سا چھوڑیں لہج لمبی سانس لیں گہری سواس لیں سواس لیں پیٹ باہر سواس چھوڑیں پیٹ اندر گہری سواس کیونکہ آپ کا اسٹار بھیشن ہوا ہے اکسیجن اسٹار بھیشن ہوا ہے تو آپ اکسیجن ان رشت اپنے کو کیجئے گہری سواس لیں اب چلیے تھرڈ راؤن کرتے ہیں اس میں ہم چالیس کی گنتی تک سواس چھوڑ کر کے روکیں گے تینوں بندھ لگی رہے گے as it was سواس لیا اور سواس کو پوری کی پوری طرح باہر چھوڑا اور تینوں بندھ لگاتے ہوئے روکیں گے اور تینوں بندھ لگاتے ہوئے روکیں گے تینوں بندھ لگاتے ہوئے روکیں گے تینوںcedes تین میں confidentی ژائر لگاتے ہوئے تین جان رہے اس پوری کمبھک پرکریہ میں چاہے وہ انتہ ہو یا بائی ہو آنکھیں بند رہے چہرے پر کوئی تناو نہ رہے ہو سکے مینٹین کر سکے تو ایک سہج موسکان مینٹین ہو سو دوستوں آپ نے دیکھا کہ یہ انتہ اور بائی ہو بھگ دونوں کا میں نے آپ کو بتایا اور آنکھ کھون لے کے پہلے ہاں کو رگڑ لیں رگڑ کر کے چہرے پر آنکھوں کو تھوڑی گرمی دیں کان کے پیچھے اپنی ترجنی سے تھوڑا سا آٹھ سے دس بار رگڑ لیں اور کان کے لاؤں کو اوپر سے لے کر نیچے تک اس چھٹکی میں پکڑ کر کے کھینچ لیں یہ بھی آٹھ دس بار کر لیں دوسرا چہرے کو تھوڑا سا مالوس کر لیں آنکھوں کو تھوڑا سا مسل لیں اور تھوڑا سا یہ طرح سے ٹون اپ کر لیں اپنے کو ٹون اپ کر کے گردن کے پیچھے آنگوٹھا سے تھوڑا سا مالوس کر لیں کیونکہ یہاں پر بھیگس نرس ہوتا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اور سہو نورمل روپ میں دھیرے دھیرے آنکھوں کو کھول لیں بندو کمبھک یہ جو ہے یہ پرارمبک کورس کے لیے میں نے بتایا پاہ کمبھک میں آپ نے دیکھا 20-30-40 کی گنتی رہی انتہ کمبھک میں آپ نے دیکھا 30-40-50 کی گنتی رہی لیکن آپ ہر سات دن دس دن کے بعد اپنی کیپیسٹی اپنی چھمتہ کے انسار گنتیوں کی شنکشہ بڑھاتے جائیں جو آپ نے انتہ کمبھک کیا تھا پہلا راؤن میں تیس بار گنتی گینا تھا سوانس روپ کر کے دوسرے راؤن میں چالیس کی گنتی گینی تھی تیسرے راؤن میں پچاس کی گنتی گینی تھی دس پندرہ دن اس کو نیمیت ابھیاز کے بعد تیس کو کر دیں چالیس کی گنتی تک چالیس کو پچاس کر دیں پچاس کو ساٹھ کر دیں اور ہر پندرہ دن میں اسے اگر اپنی چھمتہ کے انسار کوئی جبرجستی جالتی نہیں کرنی ہے یوں مجھا ہے سجا نہیں ہے اسے کرتے جائیں اور اسے بڑھاتے جائیں ایک سمیہ آئے گا کہ آپ سمادھی کی اور اگرشت ہو جائیں گے جو یوگ کی پراکاشتہ ہے اور آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں سو آپ کیوں بیماریوں سے ہی مکتی نہیں پائیں گے آپ اپنے عام جیون میں بھی سہج سگم اور سرل بنیں گے لوگوں کے پریے بنیں گے گھر میں باہر میں سب آپ کو پریم کریں گے آپ کے چہرے پر سہج مسکان رہے گی لالی رہے گی سو آئیے آج سے ایک سنکلپ لیں کہ آپ اس کمبھک پرنیام کو کریں گے ہی نہیں لوگوں کو بھی بتائیں گے جس طرح سے انتہ کمبھک کی سنکھیا بڑھانا ہے دس دس کی سنکھیا میں اسی طرح سے باہ کمبھک کو بھی بڑھانا ہے ایک چیز جھان رکھیں گے کہ باہ کمبھک کا سمیہ ہمیشہ انتہ کمبھک سے کم رہے گا کیونکہ سوانس چھوڑ کر کے زیادہ دیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں لیکن سنہیں سنہیں اگر ہم ایکسرسائز کرتے جائیں اپنا پریاس کرتے جائیں تو ایک دن آپ سہج روپ سے یوک کی پرکاشتہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں دھنیا باد آپ سستہ سندر اور ٹکاؤ بنے رہیں اور ان میڈیکل کے چکر سے بچیں کیونکہ میڈیکل پھر سے میں ایک بار یاد دلا دوں میڈیکل لائن آج کی میڈیکل لائن جو بھی ہے یہ میڈیکل انڈسٹری کو دوارہ گریپ کر لیا گیا ہے یہاں پر آپ کی کوج کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پر صرف اور صرف ایفیکٹ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایک چیز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تین چیز اور بڑھ جاتا ہے اس لئے اس سے ہاتھ جڑیں اور یوک کو اپنائیں یوک ہی آپ کا جیون ہے یوک ہی آپ کا درسن ہو اور یوک ہی آپ کو سب کچھ دے گا جو آپ چاہتے ہیں دھنیا باد